جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست کریت سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا آج مارکٹ نے صرف تین پوائنٹس نکالے لیکن ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آج مارکٹ نے صرف تین پوائنٹ نکالے ہیں اور رفلی مارکٹ کی کلوزن جو ہے وہ جہاں پر کل تھی وہیں پر ہے ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ مارکٹ کا آج کا جو ہائی تھا وہ تہتر ہزار دو سو ساٹھ کا تھا اور کلوزنگ جو ہے وہ بہتر ہزار پانچ سو ساٹھ کے قریب ہے تو رفلی پانچ سو پوائنٹس جو ہیں رفلی وہ مارکٹ میں سے آج نکلے ہیں اب یہ جو پانچ سو پوائنٹس ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ مارکٹ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پائی اپنے ایک سائیکلوجیکل لیول کو تو یہ انشاءاللہ جس وقت ہم کینڈل سٹیک کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پر اس کی تھوڑی سی ہم تفصیل دیکھنے کی بات کریں گے کل ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ مارکٹ جو ہے وہ پروفیٹ ٹیکنگ کا شکار ہو سکتی ہے کیونکہ ایک سائیکلوجیکل لیول ہے یہ ایک بڑی ایک عام سی چیز ہے جو کل جو تھی وہ ہم نے تھوڑا دیکھنے کی کوشش کی تھی پھر آپ اگر یہ پورے دن کا اگر آپ جائزہ لیں تو مارکٹ جو ہے وہ ایک زگزگ کی صورت میں کام کرتی رہی ہے اور کوئی بھی ہائیر ہائی جو ہے وہ مارکٹ نہیں بنا پائی اور یہ جو مارکٹ کا ایک لیول تھا تہتر ہزار کا اس کو مارکٹ خواہ اور ہم نے جو زون ڈیسائیڈ کر رکھا تھا دیکھیں یہ جو زون ہوتا ہے نا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری نظر میں وہ تہتر ہزار سے تہتر ہزار پائنٹ سو کا ہو ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں وہ بہتر ہزار آٹھ سو سے لے کر تہتر ہزار دو سو تک کا ہو تو یہ اپنا اپنا انیلیسز ہوتا ہے ہمارے ہاں جو لوگ نئے ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر یا ٹیکنیکل انیلیسز کے ساتھ ان کا کچھ زیادہ شگف نہیں ہے وہ ان چیزوں کو بہت مائنڈ کرتے ہیں اور ظاہری سی بات ہے کہ کریٹسائز کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے تو گزارش یہ ہے کہ انیلیسز جو ہے وہ ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے یہ ایک رائے ہوتی ہے یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کے جو انیلیسز ہے وہ دروست ہے یا آپ کا غلط ہے کسی کا بھی انیلیسز دروست ہو سکتا ہے کسی کا بھی غلط ہو سکتا ہے اس کی اپنی اپنی رائے ہے اب ہمارا یہ خیال تھا کہ جب تک مارکٹ جو ہے وہ تہتر ہزار سے تہتر ہزار پانچ سو کا جو لیول ہے اب یہ جب تک اس زون میں سے نہیں نکلتی یہ جو پانچ سو پانچ سو کا زون ہے یہ بڑا کریٹیکل ہے جہاں سے مارکٹ اوپر جائے گی تہتر ہزار پانچ سو سے اوپر کلوزنگ دے گی پھر ہم دیکھیں گے کہ والیوم کیسا ہے اوورال مارکٹ کا سٹرکچر کیا کہتا ہے دین کچھ رائے قائم کی جائے گی کہ مارکٹ اور کتنا اوپر جا سکتی ہے فیلحال بہرحال مارکٹ جو ہے وہ تھک گئی ہے بہت اوپر گئی لیکن اس سے مزید اوپر نہیں جا سکی آگے چلتے ہیں جی لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کل حالانکہ مارکٹ زیادہ بہتر تھی لیکن ہمارا پورٹ فولیو ہمارے سے مراد میں اپنی بات کر رہا ہوں یا جو ہمارے ریکمینڈڈ شیئرز ہیں وہ آج زیادہ اچھے چلے ہیں کل کے نسبت کل بھی ٹھیک تھا لیکن آج زیادہ اچھے چلے ہیں سرکٹ بریکر کی بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آج جو ہے جی بائیس کمپنیز جو ہیں وہ اپر کیپ ہیں جس میں اے جی پی دن اس کے بعد برجر پھر ہو گیا چلیں جی یاشی کریں جی برجر تھا وہ ہو گیا پھر اس کے بعد سیٹی فارما ہو گیا دعویٰ ہو گیا دن گلیکسو فارما سیٹیکل بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں کیپ کو آج پھر ہمارا جو ہے وہ اپر کیپ ہو گیا اس کے ساتھ سپل بھی اپر کیپ ہوا تھا کیونکہ میرے پاس بھی ہے میں نے بزاتے خود اپر کیپ پر تھوڑے سے بیچے تھے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ شاید اس کا جو ہے وہ کھل گیا سینچری بورڈر پیپر بھی ہوا تھا لیکن میرا خلالہ وہ بھی جو ہے وہ پھر کھل گیا برحال یہ چلتے رہتے ہیں سلسلے تو آج بہرحال اچھا دن تھا کم از کم ہماری طرف سے آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں لور کیپ کی لور کیپ میں کچھ نہیں ہے اوورال مارکٹ کا جائزہ لیتے ہیں کہ مارکٹ کا جو گول چکر ہے وہ کیا کہتا ہے تو گول چکر یہ کہتا ہے کہ حالات جو ہے وہ تھوڑے سے مزید پروفٹ ٹیکنگ کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ جو سپیسیفک سیکٹرز ہیں جس میں پاور جنریشن ہے وہ تھوڑا سا سٹیبل ہے انویسٹمنٹ بینک سٹیبل تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ دعویٰ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انڈیکیشن کر رہی ہیں کہ جو ہمارے بڑے سیکٹرز ہیں جس میں بینکنگ سیکٹر ہے جس میں فرٹیلائزر ہے آئل اینڈ گیس ہے سیمنٹ ہے اب یہ پروفٹ ٹیکنگ کی زرد میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ ابھی تک مارکٹ کو چلا رہے ہیں گو کے انویسمنٹ بینک میں دعویٰ سرے فیرسٹ ہے بھاری برکم شیر ہے لیکن اگر ہم پورے سیکٹر کی بات کریں تو یہ چار سیکٹرز جو ہیں یہ مارکٹ کو اٹھائے ہوئے ہیں تو اب چونکہ ان میں تھوڑا سا پروفٹ ٹیکنگ کا رجان ہے تو ہمیں تھوڑا سا مارکٹ جو ہے وہ سلو نظر آ رہی ہے لیکن یہ ہوتا ہے جب شیئرز جو ہیں وہ ایک سرٹن لیول تک چلے جاتے ہیں تو پھر ان میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھی جاتی ہے آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کچھ اناؤنسمنٹس کی لیکن اس سے پہلے اگر ہم سیکٹر وائز جائزہ لیں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ آئل ان گیس میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے کو ملی جو کہ ایک سو سنتالیس پوائنٹس کی تھی دین فرٹیلائزر دین سیمنٹ اور پھر ٹیکسٹائل کمپوزیٹ اور دین سو اینڈ سو لیکن مارکٹ کی پرفارمس میں آج جو ہے وہ انویسٹمنٹ بینکس یعنی کہ دعویٰ کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم رہا اگر آج جو ہے یہ نہ ہوتا تو یہ ایک سو اکتیس پوائنٹس بھی اس میں شامل ہو جانے تھے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مارکٹ نے سسٹین کیا ہے کچھ زیادہ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ نہیں گئی اور مارکٹ جو ہے وہ اپنے کل والے لیول کو برقرار رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی پروفٹ ٹیکنگ کا تھوڑا سا کانٹینیو کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ کینڈل سٹیک کی سورتحال سے تھوڑا سا مزید واضح ہوگا کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جس میں یہ کچھ کمپنیز ہیں جن کا کل کا دن ابھی موجود ہے یعنی کہ انہوں نے ایکس ہونا ہے نو تاریخ کو تو کل آٹھ ہے تو اس میں بائنگ سیلنگ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کا ڈیویڈنڈ لینا ہے یا آپ نے نہیں لینا دونوں سورتے میں آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی گنجائش ہے اس میں انڈس موٹر ہے جس کا چونتیس روپے کا ڈیویڈنڈ ہے ہپ پاور ہے جس کا ڈھائی روپے کا ڈیویڈنڈ ہے پی پی ایل کا ایک روپے کا ڈیویڈنڈ ہے دعویٰ کا پانچ روپے کا ڈیویڈنڈ ہے دین سیان کا چار روپے کا ڈیویڈنڈ ہے اب یہ چار پانچ کمپنیز ہیں اگر آپ ان کا ڈیویڈنڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیپ کیجئے گا کل کا دن اپنے پاس رکھیے گا اور اگر آپ جو ہے وہ ان کا ڈیویڈنٹ نہیں لینا چاہتے تو کل سیل کر دی جائے گا کیونکہ پرسوں جس وقت یہ کمپنیز کھلیں گی تو پلاس مائنس ہو چکا ہوگا کچھ خبریں ہیں خبروں پر جانے سے پہلے ہماری جو سرویس ہے وہ تو بہرحال جاری ہے بائیسل کے حوالے سے کل بھی کافی دوستوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا اور وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ کہاں تک چلے گی دیکھئے ہماری سرویس جو ہے اس کے حوالے سے واتس اپ آپ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اب آپ جوائن کریں گے اب آپ آج جوائن کریں تین دن کے بعد جوائن کریں ہماری طرف سے کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ اگلے مہینے کی چار تاریخ ہوگی یعنی کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ منت کی فی پے کرنا پڑے گی کیونکہ ہمارا جو کٹ آف ڈی ہے وہ پانچ تاریخ ہے پانچ تاریخ کو نیا گروپ سٹارٹ ہو جاتا ہے معذرت کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس پوائنٹ آو ڈیو سے نہیں چلتے کہ آپ نے کس دن جو ہے وہ فی جمع کروائی اب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے مہینے کی پچیس تاریخ کو جمع کروا دی تھی تو تب سے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں اگلا جو ہے یہ ہمارے ٹریننگ سیشن جو ہے یہ سکیجول ہیں جون کے مہینے کے اگر آپ سٹاک مارکٹ میں نئے ہیں سٹاک مارکٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں اس کی علیف بے پے کے حوالے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہمارا جو کورس ہے وہ ہے بیگنرز پلس انویسٹر کا اس میں تین سیشن ہوں گے اور تینوں سیشن میں ہم جو سٹاک مارکٹ کی اے بی سی ہے وہاں سے شروع کریں گے اور ساتھ میں ہمارا جو انویسٹر کے حوالے سے جو ٹریننگ سیشن ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے یعنی کہ سٹاک کی سیلیکشن اور دیگر سارے معاملات جو ہے اس میں شامل ہوں گے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اے بی سی آتی ہے اور صرف انویسٹر ٹریننگ آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے دو سیشن ہوں گے اور سیشن جو ہے یہ ویکنڈ پہ ہوا کرتے ہیں جون کے مہینے میں یہ ٹریننگ سیشن ہوگا اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ ڈالر کے اور یہ صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے دیکھئے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک دم سے سلیپ ہوگا میری رائے اس کے اگینسٹ ہے میں کافی عرصے سے اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ جو بھی سٹاڈیز میں نے کر رکھی ہیں کہ پاکستان میں اب ڈالر کو کھسکنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ جن لوگوں نے دہاڑی لگانی تھی وہ لگا چکے ہیں اس لیے ابھی مزید گنجائش نہیں ہے اور ملک کے بھی جو حالات ہیں وہ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے اگلی خبر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے کہ وہ ورڈ بینک سے بھی آٹھ ارب ڈالر لینے کے چکر میں ہے اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آئی ایم ایف سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی آٹھ ارب ڈالر کے ہی ہیں اگر ہم ان دونوں کو جمع کریں تو آٹھ اور آٹھ سولہ تو اگلے چار سال کا جو پروگرام دونوں سے لینے کی یا میرا خیال ہے آئی ایم ایف کا شاہد تین سال کا ہوگا بڑا امناٹ شور میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے اگر اس میں کوئی گلتی کتا ہی ہو تو اس کو پلیز اگنور کیجئے گا آٹھ ارب ڈالر اگر ہم نے لینے ہیں آئی ایم ایف سے اور آٹھ ارب ڈالر ہم لینے چاہ رہے ہیں ورڈ بینک سے تو کل ملا کہ اس کا مطلب ہے سورہ ارب ڈالر کی دہاڑی لگانے کے چکر میں ہیں تو اس سے یقینا ہمارے بڑے مسئلے حل ہونے کی طرف جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سولہ ارب ڈالر اگر ہم نے لے لیے کانٹریکٹ ہم نے سائن کر لیے اور ہم اس طرف چل نکلے تو یہ سارا کا سارا جو ہمارا پاتھ ہے یہ مکمل کیسے ہوگا اگر ہماری پالیسیز کا تسلسل نہ رہا تو یہ جو ڈیزاسٹر ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ پچھلے سال جس وقت ہم اس ڈیزاسٹر میں سے نکلے تھے اس سے بھی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس وقت ہم یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور ورلڈ بینک کے حوالے سے معاملات کرتے ہیں تو کیا تمام لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں یا نہیں اگر آن بورڈ نہیں ہوتے پولیٹیکل اینڈ ایز وال ایز ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں تو پھر جو پھڑا پڑے گا میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک ہوگا اس لیے دیکھنا ہوگا کہ آنے والے چند دنوں میں کیا کولیکٹیولی کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے یا کہ انڈویجویلی یہ نظر رکھنا بڑا ضروری ہوگا لیکن ابھی فی الحال قبل از وقت ہے کہنا کہنے کے تو خبر پوزیٹیو ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے لیے ڈیسیجن لینے سے پہلے مزید سوچنا ہوگا ڈیسیجن لینے سے پہلے کہ ایز ایسٹاک مارکٹ کے اگر آپ کو ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا انتظار کیجئے گا زیادہ خوش فہمی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری ایک ذاتی راہ ہے اگر آپ خوش فہمی میں آنا چاہیں تو یقین نہ با سکتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اور اگلا ہے کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے پرپوز کیا ہے ایمنٹمنٹس کچھ جو ہے وہ بنائی ہیں انہینس شریعہ سٹاکس کے حوالے انہینس کا مطلب ہوتا ہے مزید تفصیل کہ جو کمپنیاں کلیم کرتی ہیں کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں ان کو مزید تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی آنے والے دنوں میں تاکہ جو ہمارا کی ایم ای انڈیکس ہے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے یہ بڑا اچھا اقدام ہے ان دوستوں کے لیے جو شریعہ کمپلائنٹ میں کام کرتے ہیں میں تو ایسے نہیں کرتا میرے لیے تو ساری ٹھیک ہیں یہ میری ایک اپنی رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اکثر دوست پوچھتے رہے تھے آپ کی کیا رائے ہیں آپ کی سیکٹر میں کام کرتے ہیں میں سر سارے سیکٹر میں کام کرتا ہوں میں صرف اور صرف شیزان میں کام نہیں کرتا اور مری بیوریز میں کام نہیں کرتا اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کمپنیز ایسی ہوں جن کو میں نے کبھی انالائز نہ کیا ہو باقی اس کے علاوہ میں تو سر سب میں کام کرتا ہوں لیکن جو دوست اس حوالے سے نظر رکھتے ہیں ان کے لئے یقینین یہ اچھی خبر ہے اور اگر ایسی سی پی یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں ہمارا کی ایم اینڈیکس انڈیکس جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا آخری خبر جو ہے وہ سسٹم کے حوالے سے ہے کہ سسٹم نے سعودی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودیوں کے ساتھ باتچیت کی ہے اور کچھ جو ہے وہ ایوینیوز تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سسٹم جو ہے یہ اپنی سروسیز فراہم کر سکے دیکھئے ایک ڈسکلیمر جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں وہ ساری لکھی ہوئی ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا اگر کل کو کوئی خبر غلط ثابت ہو جائے تو اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جی تو بات کرتے ہیں کینڈل سٹیک کی کینڈل سٹیک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج کا مارکٹ کا جو ہائی تھا گو کے کل کا جو مارکٹ کا ہائی تھا اس سے بہتر رہی لیکن مارکٹ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پائی then closing جو ہے وہ نیچے رہی اور جیسے ہی مارکٹ جو ہے وہ resistance کے قریب گئی مارکٹ کو وہاں سے selling pressure کا سابنا کرنا پڑا بلکل اسی طرح سے کہ جس طرح ماضی قریب میں رہا آج سے roughly وہ پانچ trading session پہلے بھی مارکٹ اس level تک پہنچی تھی لیکن سسٹین نہیں کر پائی تھی اور اس دن candle بہت بڑی بنی تھی آج بہرحال ابھی profit taking کا آغاز ہوا ہے جس کا خدشہ جو تھا وہ ہم نے کل ظاہر کیا تھا کل کی candlestick کو دیکھ کر کہ chances ہیں کہ آج بھی مارکٹ میں profit taking ہو سکتی ہے اب profit taking کے حوالے سے اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں تو اس کے لیے تھوڑا سا اس کا time frame اگر ہم تبدیل کر لیں تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ market جو ہے وہ اپنے اس level کو break نہیں کر پا رہی اور یہاں پر آپ یہ غور کیجئے کہ selling pressure جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے ایک بات دوسری بات جو کہ اچھی ہے جس کو ہم نے مدے نظر رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ market کا اگر آج کا ہم level دیکھیں جس کو market نے sustain کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ہے بہتر ہزار سات سو ساٹھ کا اس level کو market نے respect کیا ہے اور یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ market نے نہ صرف اس کو یہاں پر respect کیا بلکہ یہاں پر بھی یہ جو second last candle بنی اس میں بھی market نے اس level کو respect کیا ہے لہٰذا ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ market میں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ profit taking جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ یقیناً میری تو خواہش یہ ہی ہوگی کہ جب تک market اپنے 73,000 سے 73,500 کا zone جو ہے اس کے حوالے سے کوئی confirmation نہیں دیتی کوئی بہت بڑا decision کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے wait and see کرنا چاہیے اگر market کل اس کو respect کرتی ہے اس level کو جو کہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے then market جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپنی resistance کو توڑنے کی کوشش کرے گی لیکن already market کے اوپر selling pressure بہت ہے اس کو ہم ignore نہیں کر سکتے تو then بہتر یہ ہے کہ wait and see کیا جائے کہ کیا market جو ہے اگر اس سے نیچے آتی ہے تو پھر again market کے پاس جو اگلا level ہے وہ 72,000 کا ہوگا جہاں پر ہم buying کر سکتے ہیں اور اپنی profit taking کے لیے کوئی level جو ہے وہ decide کر سکتے ہیں لیکن اگر جو ہے وہ market اپنی اس level کو sustain کرتی ہے اور then اوپر کی طرف جاتی ہے اس صورت میں بھی ہمیں 73 اور 73,500 کا انتظار کرنا چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ کل تھوڑا سا چائشہ پیجئے enjoy کیجئے اور market کو ذرا دور سے دیکھئے کہ market کیا کرتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ